موسیقی ہلو نمسکار آداب ستسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کار اکرم گلوبل نیوز اس وقت بڑی خبر لبنان کی راجدانی بیروت سے ہے جہاں غیر ملکی طاقتیں لگاتار حضب اللہ اور عمل مومنٹ کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں المنار ٹی وی چینل کے مطابق چار اگس دوہزار بیس میں بیروت بندرگاہ پر ہوئے دھماکے کی جانچ کرنے والے جج کے خلاف کل پروٹیسٹ میں شامل حضب اللہ سپورٹرز پر ہوئی فائرنگ میں کم سے کم چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں حضب اللہ اور عمل مومنٹ نے کل شام ہی ایک جوائنٹ بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ملک میں عیسائیوں کی لبنانی فورسز نام کی پارٹی کے ہتھیار بند گروپس جو تائیوں نے علاقے میں تینات تھے نے گولیاں چلائیں اور جانبوچ کر بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کرنے والوں کو مار ڈالا اور زخمی کر دیا لبنان کے سابق پریزیڈنٹ امیل لہود نے بیروت میں ہونے والے اس واقعے میں اسرائیل اور اس کے ایجنٹوں کے رول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمنوں کی طرف سے لبنان میں گربڑی پیدا کرنے کی سبھی کوششیں ناکام رہیں گی کل تھرزڈے کو حزباللہ کے ہزاروں سپورٹرز اور ساتھی کالے کپڑے پہنے ہوئے بیروت میں جسٹس پیلس کے نزدیک اکٹھا ہوئے اور بیروت بندرگاہ دھماکے کی جانچ سے جسٹس تاریخ بٹر پر پکشپات یعنی باعث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں ہٹانے کی مانگ کی اس دوران پروٹیسٹ کی جگہ کے پاس کے ایک علاقے تائیونے سے گولی باری کی گئی لبنانی ریڈ کراس کے مطابق گولی باری میں کم سے کم چھے لوگ مارے گئے ہیں اور پچیز دوسرے زخمی ہوئے ہیں کل شام کی خبر کے مطابق لبنانی فوج نے فائرنگ کرنے والے ایک حملہ آور کو پکڑ لیا ہے حملہ آوروں کی ابھی تک پہچان عام نہیں کی گئی ہے بیروت سے میری خبروں کے مطابق لبنان کے پرائم منسٹر نجیب مقاتی نے امن کی اپیل کرتے ہوئے ملک کو ہنگامے اور وائلنس کی آگ میں دھکیلنے کی سازشوں کے بارے میں لوگوں کو ہوشیار کیا ہے ساتھ ہی پرائم منسٹر آفیس سے جاری ایک بیان میں آج فرائیڈے کو ملک بھر میں سوگ یعنی نیشنل مارننگ کا اعلان کیا گیا ہے آج لبنان میں سرکاری دفتر اور اسکول کالج سب بند ہیں حزباللہ اور اس کی ساتھی پارٹی عمل مومنٹ نے بیان جاری کر کے اپنے سپورٹر سے امن بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے ان کے بیان میں صاف کہا گیا ہے کہ لبنانی فورسز نام کے عیسائی گروپ کے نشانے بازوں نے آج پاس کی امارتوں کی چھتوں پر چڑھ کر پروٹیسٹ کرنے والوں پر جان بوجھ کر حملے کی ہیں حزباللہ اور عمل گروپ کے لوگ بیروت بندرگاہ دھماکے کی جاج کو سیاسی رنگ دینے کے خلاف جسٹس پیلس کے باہر پر امن پروٹیسٹ کر رہے تھے دونوں گروپ نے فوج اور سیکیورٹی فورسز سے ان گناہگاروں کو گرفتار کر کے اپنی ذمہ داری نبھانے کی اپیل کی ہے جن کی پہچان عام ہے بیان میں ان بھڑکانے والوں کو بھی گرفتار کرنے کی اپیل کی ہے جنہوں نے اپنے اندھیرے کمروں سے پروٹیسٹ کرنے والوں پر حملے کی کارروائی کے نگرانی کی ہے ان کے خلاف سخت ترین سزا کی مانگ کی گئی ہے حزباللہ اور عمل مومنٹ نے پر امن پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کی تعریف کی ہے اور فائرنگ میں مرنے والے لوگوں کے کنبوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی اور انصاف ملنے تک ان کا ساتھ دینے کا یقین دلایا ہے حزباللہ اور عمل مومنٹ نے گولی باری کے واقعے کو بزدلانہ کارروائی بتایا ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسا کر کے لیبنان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ بیروت بندرگاہ دھماکی کی جانچ کی ٹیم کی سربراہی کرنے والے جج جسٹس تاریخ بٹر پر الزام ہے کہ وہ کچھ دشمنوں کے اشارے پر جانچ کا رخ موڑ رہے ہیں دو دن پہلے ہی حزباللہ لائلٹی ٹو ریزسٹنس پارلیمنٹری بلوک کے ممبر حسن فضلاللہ نے جانچ میں دخل دینے کے لیے امریکہ کی نکتہ چینی کی تھی حزباللہ کے میڈیا آفس کے ذریعے جاری ایم پی فضلاللہ کے بیان کے مطابق انہوں نے جانچ میں امریکی فورنڈ منسٹری کے دخل کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لبنانی افسروں کو صحیح راستے پر جانچ کرنے سے روکنے کے لیے انہیں ڈرانے دھنکانے کی صاف کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتاتوں کہ چار اگز دوہزار بیس کو بیروت بندرگاہ پر کیمیکل گودام میں ہوئے بڑے دھماکے میں دو سو اٹھارہ لوگ مارے گئے تھے اور سات ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اس دھماکے میں پندرہ عرب ڈالر کی پراپرٹی کا نقصان بھی ہوا تھا اس کے بعد پرائم منسٹر حسان دیب کی حکومت نے استیفہ دے دیا اور ابھی تک ملک میں پوری طرح سے سیاسی اسٹیبلیٹی نہیں آسکی ہے حالی میں لبنان کے بڑے کاروباری نجیب مقاتی نے پرائم منسٹر کا عوضہ سمالا ہے اس سب کے بیچ امریکہ، اسرائیل اور ان کے چاہنے والے عرب غلام بادشاہوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے حضباللہ اور عمل مومنٹ جیسی پارٹیوں کو سیاسی طور پر کمزور کر دیا جائے اور آنے والی حکومت میں ان کا رول ختم کر دیا جائے لیکن زمینی سطح پر حضباللہ کے ملک کے اندر جنتہ کی بھلائی کے کاموں اور اسرائیل کے خطرے سے مضبوطی سے لڑنے کی طاقت اور حمد کی وجہ سے ان کی پاپلیریٹی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے حال ہی میں لبنان میں ایندھن تیل اور ڈالر کی کمی سے پیدا ہوئے کرائیسس کے مقابلے میں حضباللہ کی درخواست پر ایران نے ایندھن تیل بھیجنا شروع کیا ہے اور یہ بھروسہ دیا ہے کہ وہ لبنان کو ہر طرح سے مدد کرے گا آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جے بھارت جے ہند تینکیو دنیواز شکریہ